چلیں جی اچھا قویسن جو ہے اس کو دیکھیں ہم نے کس طرح سے کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ قویسن آگیا آپ لوگوں کے سامنے اور اس میں کیا ہے کہ آپ کو ایک ٹرائل بیلنس دیا ہوا ہے جو کہ آپ کو یہ دیکھیں کہ یہاں سے میرے کرسر کو بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہے یہ ان ایڈجسٹیو ٹرائل بیلنس ہے ٹھیک ہے اس کی یہ ساری انٹریز دیو ہی ہیں اور یہاں پہ اس کے جو ہیں وہ نائن ادر انفرمیشن ہے تو ہم ہر ایک کی جو ہر جو بھی ہمارے پاس ادر انفرمیشن ہے اس میں ہم ہر ایک کی جنرل انٹری جو ہے وہ پاس کریں گے ٹھیک ہے پہلی جنرل انٹری ہے اس نے خود بتا دیا کہ یہ کیا ہے اکروڈ بٹ آن ریکارڈڈ فی ارنڈ اکروڈ بٹ آن ریکارڈڈ فی ارنڈ کیونکہ ارنڈ کا ورڈ آ رہا ہے تو یہ اکروڈ ایکسپینس تو رہی ہو سکتا یہ کیا ہے اکروڈ ریوی نیو اور وہ ہے کتنا ففٹین ہنڈڈ ٹھیک ہے آپ میرے کرسر کو دیکھیں ہر دفعہ اس جگہ پہ بھی جنرل انٹری ہوگی یہ دیکھ لیں میرا کرسر نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ آپ نے غور کرنا ہے ہم یہاں سے ڈیٹا پڑھیں گے اور اس جگہ پہ ہم لوگ جنرل انٹری پاس کریں گے ٹھیک ہے اکروڈ بٹ آن ریکارڈڈ فی ارنڈ ہے تو آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم ریسیو ایبل کو ڈیبٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ریسیو یہ وہ ریوینیو ہوتا ہے جو ہم نے ابھی ریسیو نہیں کیا اور جو ریوینیو ارنڈ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کریڈٹ کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ ہم جو بھی انٹری کریں گے اس کو ہم میچ کریں گے اس اکاؤنٹ کو کس کے ساتھ اپنے ٹرائل بیلنس کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا دیکھتے ہیں جی کہ ہماری جنرل انٹری کیا ہوئی ہوئی ہے یہ تو بات سمجھ آگی کہ ریسیو ایبل نے ڈیبٹ ہونا ہے اور کس نے کریڈٹ ہونا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کریڈٹ ہونا ہے ریوینیو آرڈ نے اچھا جب ہم نے یہاں پہ جنرل انٹری کی یہ دیکھیں پہلے والے کی تو ہم نے اکاؤنٹ ریسیو ایبل لکھا اور فی ارنڈ لکھا اچھا ہم کبھی کبھی لکھتے ہیں سروس ریوینیو آرڈ کبھی لکھتے ہیں ریوینیو آرڈ کبھی اکاؤنٹ ریسیو ایبل کی جگہ پہ جو سروس ریوینیو ریسیو ایبل لکھتا ہے تو ہم نے یہی کیوں کیا یہ تو ہمیں باتا تھا کہ ریسیو ایبل ڈیبٹ ہوگا اور فی کریڈٹ ہوگی لیکن یہی انٹری ہم نے اس لیے کی کہ آپ میرے کرسر میں دیکھیں یہاں پہ اکاؤنٹ کون سا بنا ہوا تھا ریسیو ایبل میں اکاؤنٹ ریسیو ایبل کا اکاؤنٹ تھا اور ریوینیو ارنڈ میں اگر ہم میرے کرسر کو آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں اگر ریوینیو ارنڈ میں ہم لوگ دیکھیں تو وہ کیا لکھا ہوا تھا فی ارنڈ ٹھیک ہے تو ہم نے انٹری جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے جو ہمارے پاس ٹرائل بیلنس میں دی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہوگیا یہ ہمارے پاس ہو گئی پہلی جنرل انٹری ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم بات کرتے ہیں دوسری جنرل انٹری کی دیکھیں دوسری جنرل انٹری کیا ہے آپ لوگوں نے پورا جنرل ایک ہی دفعہ میں بنانا ہے میں آپ کو انٹ پر شو بھی کروں گا کہ آپ کو کوسن کس طرح سے شو ہوگا وہ کہہ رہا ہے ریکارڈ یہ شو کرتا ہے کہ پچیس سو جو ہے وہ کیش ریسیٹس جو ہیں جو کوئی اوریجنلی ریکارڈڈ ریکارڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں یہ کام ہو چکا ہے اوریجنلی ریکارڈڈ ایز ان ارنڈ فی تو اب کیا ہوا ہے ہیڈ بین ارنڈ اب وہ ارنڈ ہو گئی ہے آپ کو پتا ہے جب ان ارنڈ ارن ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا انٹری کرتے ہیں ہم ان ارنڈ کو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور فی ارنڈ کو کریٹ کرتے ہیں کیونکہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس اکاؤنٹ کون سا بنا ہوا یہ دیکھیں میرے کرسر کو ہمارے پاس اکاؤنٹ بنا ہوا ہے فی ارنڈ کا ان ارنڈ کس نام سے لکھا ہوا ہے an earn کو بھی王 لیتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہ میرا کرسر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے an earn revenueū ہم لوگ کیا کریں گے پچیس سو سے un earn revenue کو عیبیٹ کریں گے اور fee earned کو ہم لوگ لے کریڈ کریں گے یہ ہمیشہ پہلا column debit کا ہوگا دوسرا جو ہوگا وہ کریڈٹ کا ہوگا ہم نے کیا کرسر کو یہاں پے اکاؤنٹ کونسا تھا آن آرنڈ ریوی نیو کا تو ہم نے آن آرنڈ ریوی نیو کو ڈیبٹ کر لیا اور فی آرنڈ کو کریڈٹ کر لیا ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے بات کی تیسری جنرل انٹری دیکھیں تیسری میں کیا ہوا کہ کمپنی اس کو سپٹیمبر ہم دسمبر میں ہیں سپٹیمبر میں کمپنی نے چھ ماں کی انشورنس پالیسی لی تھی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سکس منت کے ایڈوانس پیسے دے دیئے تھے تو یہ کون سا ایکسپینس ہو گیا پری پیڈ ایکسپینس یا ان ایکسپائیڈ ایکسپینس وہ ہم دیکھ لیں گے ہمارے پاس یہ ٹرائل بیلنس بنا ہو گیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرے کرسر کو یہ ان ایکسپائیڈ کے نام سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پری پیڈ اور ان ایکسپائیڈ دونوں سیم ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے ان ایکسپائیڈ انشورنس اچھا ہوا کیا ہے تو جو انہوں نے چھ ماہ کی پرچیز کی تھی اب جب آپ انشورنس سکس منت کی ون یئر کی جتنے بھی منت کی آپ خریدتے ہیں تو ہر منت گزرنے کے بعد وہ انشورنس ایکسپائیڈ ہو جاتی ہے اتنے عرصے کی یعنی ایک منت کی اگر ہم جنرل انٹریز کر رہے ہیں تو ہر منت کے انڈ پہ ایک منت کی انشورنس جو ہے وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گی انشورنس ایکسپینس میں کنورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چھ ماہ کی انشورنس پالیسی لی تھی سپٹیمبر میں یہ کب کب چلے گی سپٹیمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری اور فروری تک یہ چلے گی تو ہم تو ابھی دسمبر میں کھڑے ہیں دسمبر میں ایک مہینے کی انشورنس کو ہم نے ایکسپینس بنانا ہے اور اگر پری پیڈ ہوتا تو پری پیڈ انشورنس کو کریٹ کرتے لیکن یہاں پہ آن ایکسپائیڈ انشورنس ہے تو ہم آن ایکسپائیڈ انشورنس کو کریٹ کریں گے تو اس کے انٹری کیا ہوگی انشورنس ایکسپنس ڈیبٹ ہوگا اور آن ایکسپائیڈ انشورنس کریٹ ہوگی اب باز یہاں کے اماؤنٹ کتنی لکھنی ہے دیکھو بیٹا یہاں پہ ایٹین ہنڈرڈ جو ہے وہ کتنے عرصے کا ہے سکس منت کا اگر ایٹین ہنڈرڈ سکس منت کا ہے تو ایک منت کا کیا ہوگا ایٹین ہنڈرڈ کو سکس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک منت کا ہوگا ہمارے پاس تھری ہنڈرڈ انشورنس ایکسپنس تھری ہنڈرڈ سے ڈیبٹ ہوگیا اور آن ایکسپائیڈ انشورنس جو ہے وہ کریٹ ہوگیا اس کے بعد اس کے بعد سر لیکن ہم تو ڈیسمبر میں کر رہے ہیں نا اور ہم نے سکتمبر میں کی تھی تو فور منت کی ہم اماؤنٹ کیوں نہیں لکھ رہے گئے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے ہم فور منت کی اماؤنٹ اس لیے نہیں لکھیں گے کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرا کرسر نظر آ رہا ہے آپ کو جس جگہ پہ ہے دیکھیں یہاں پہ بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے گیارہ ماں کی جو ایڈجسٹنگ انٹریز تھیں وہ ہم نے کر لی ہیں بٹ نوٹ فور ڈیسمبر یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے صرف کونسے منت کی انٹریز کرنی ہے صرف دیسمبر کے منت کی انٹریز کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے تین منت کی جو انشورنس ایکسپائر ہوئی ہے وہ پچھلے مہینوں میں آ گئی پچھلے گیارہ ماہ کے تو انٹریز ہو چکی ہیں نومبر تک تو انٹریز ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے مہینوں کی جتنی بھی انشورنس ایکسپائر ہوئی ہے وہ ہمارے پاس اس کی جنرل انٹری ہو چکی ہے ہم نے صرف ایک منت کی کرنی ہے اسیٹ کلیر جی صرف now come to انٹری نمبر 4 on ڈیسیمبر 1 2011 the company paid its rent through feb company نے یکم دیسیمبر کو ہم نے تو صرف دیسیمبر کی انٹری کرنی ہے لیکن company نے کہاں تک رنٹ پے کیا ہے دیسیمبر کا بھی پے کر دیا جنوری کا بھی پے کر دیا فروری کا بھی پے کر دیا کب پے کیا یا کم دیسیمبر کو چلے اب ہمارے پاس آگیا 31 دیسیمبر تو ایک مہینے کا رنٹ ایکسپائر ہو گیا ایک مہینے کا ہمارے پاس رنٹ ایکسپائر ہو گیا اچھا اب رنٹ کی یہاں پہ value نہیں دی ہوئی اگر آپ دیکھیں trial balance میں اگر وہاں پہ value نہیں دی ہوگی تو total rent prepaid کتنا پہ ہوا ہوا ہے 3000 اور یہ کتنے مہینوں کا ہے تین مہینے کا اچھا اس کو مطلب یہ ہے کہ یہ prepaid تھا prepaid کو expense میں جب convert کرتے ہیں ہم کیا entry کرتے ہیں rent expense کو debit کریں گے اور prepaid rent کو اب ہم نے unexpired rent اس لیے نہیں لکھا کیونکہ یہ دیکھیں میرے cursor کو ہمارے پاس جو trial balance تھا اس میں یہ unexpired rent نہیں تھا بلکہ prepaid rent تھا تو جو اکاؤنٹ ہمارے trial balance میں ہوگا nature تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے prepaid ہے crude expense ہے unrecorded revenue ہے یا یہ جو ہے یہ accrued revenue ہے تو nature ہمیں سمجھ آ جائے گی لیکن account ہم نے trial balance سے match کرنا ہے اور یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس simply کیا ہم entry کریں گے کہ rent expense کو ہم لوگ debit کریں گے اور prepaid rent کو credit کریں گے تین مہینے کا یہاں پہ یہ دیکھیں میرے cursor کو trial balance میں بتایا ہوا تھا کہ three months کا three thousand تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک مہینے کا کتنا ہوگا وہ one thousand ہوگا تو one thousand سے ہم نے rent expense کو debit کر دیا اور prepaid rent کو ہم نے credit کر دیا اب آ گیا entry number five office supplies on hand amount to four hundred dollar own hand کی کوئی جرار entry نہیں ہوتی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ office supplies use کیا ہوئے office supplies use کی entry یہ same ہے آپ رٹ لیں کیا ہوتی ہے supplies expense debit supplies credit ٹھیک ہے کیونکہ وہ prepaid کی طرح کی ہوتی ہے expense کو ہم debit کرتے ہیں اور supplies کو credit کرتے ہیں یہ میں آپ کو already بتا چکا ہوں کہ supplies کے ساتھ ہم prepaid کا word use نہیں کرتے تو یہ بلکل اسی طرح سے جیسے rent expense debit تھا prepaid rent credit تھا اور سپلائز expense debit اور supplies credit ہو جائے گا بس ہم prepaid کا word نہیں لکھیں گے لیکن اس میں main چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہم نے amount کیسے find کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھو office supplies on hand کتنی ہے four hundred تو ہم trial balance میں سے دیکھیں گے کہ total کتنی تھی تو میرے cursor کو دیکھیں ہم یہاں پہ ڈھونڈتے ہیں یہ ہمیں مل گئی یہ دیکھیں یہ office supplies تو office supplies کو جب میں نے جا کے دیکھا تو یہ total تھی six hundred کی پانچ میں entry دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں office supplies on hand کتنی ہے four hundred یعنی on hand کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس four hundred ہے دیکھو کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس پہلے six hundred کی تھی پھر ہم کہتے ہیں جی اب ہمارے پاس چار سو کی بچ گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا باکہ کتنی use ہوئی ہے obviously وہ two hundred کی use ہوئی ہے ٹھیک ہے تو amount ہم کیا لکھیں گے two hundred entry بالکل سیم ہے supplies expense debit کریں گے اور office supplies کو ہم credit کریں گے اچھا اس میں ہم صرف supplies کو بھی credit کر سکتے تھے صرف supplies entry تو ہم نے یہی سیکھی ہو یہ supplies expense debit اور supplies credit تو office کا ویڈ ساتھ کیوں لگایا جب ہم دیکھیں ہمیں پتہ تو چل گیا تھا کہ supplies expense نے debit ہونا ہے اور supplies نے credit ہونا ہے تو اب ہم نے trial balance کی طرف دار انگر رول دی دار انگر رول دی دی سڑی پرسڑی کلیمہ دو لٹیا خواہی آئی اپنا مائک آف کریں اکے سو اب ہم نے جب trial balance کی طرف رکھ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو supplies ہیں وہ صرف supplies نہیں لکھی ہوئی look at my cursor یہاں پہ office supplies لکھی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے supplies expense کے اوپر ویڈے cursor کو دیکھیں تو وہ بھی office supplies expense لکھا ہوا ہے اگر یہاں پہ صرف supplies expense لکھا ہوتا تو ہم بھی صرف supplies expense لکھتے اگر یہاں پہ ساتھ office کا word کیا ہوا ہے تو ہم نے بھی آفیس کا وائد ایڈ کرنا ہے تو نیچر آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ جنرل انٹریز کو یاد کر لوگے جب آپ بہت سارے questions کی practice کر لوگے لیکن آپ نے ہر question میں جو exact account match کرنا ہے وہ کس ساتھ match کرنا ہے وہ آپ نے question کے ساتھ match کرنا ہے چلیں جی six entry جو ہے وہ کیا ہے six entry ہے all equipment were purchased when the business first form estimated life of equipment at that time was 10 years but we are doing monthly this is why we shall convert it into months اور انہوں نے ساتھ میں بتا بھی دیا ہے کہ one twenty months اس کی life ہے equipment جو ہے وہ جتنے کا بھی ہے اس کو one twenty سے divide کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا debt station expense ہمارے پاس آ دے گا debt station کے entry بہت آسان ہوتی debt station expense debit کرتے ہیں اگر equipment کا نام لکھتے ہے یا جو بھی equipment ہوتا ہے اور ہم اس کو accumulated debt station کو credit کرتے ہیں تو دیکھو بیٹے یہ میرے کرسوں کو دیکھو equipment کے اوپر ہم کے trial balance میں and equipment was 60,000 کا تھا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ 60,000 کو 120 پہ divide کرنا ہے یہ دیکھو نیچے 60,000 کو 120 پہ accumulated depreciation credit اور آگے ہم نے اس کا نام لکھنا ہوتا ہے equipment کی depreciation لے رہے ہیں تو equipment لکھیں گے building کی depreciation لے رہے ہیں تو building لکھیں گے furniture کی depreciation لے رہے ہیں تو furniture لکھیں گے and that's very simple now come to transaction number 7 on August 2011 the company borrowed 12,000 by signing six month eight percent note payable company نے 12,000 روز لیا جس کے اوپر چھ ماہ کے لیے company نے کرز لیا اور company نے eight percent اس کے اوپر interest pay کرنا ہے تو کہہ رہے ماملہ کیا ہے کہ entire note entire note کا مطلب یہ ہے کہ پوری note payable کی جو رقم ہے وہ plus six months accrued interest اور چھ مہینے کا جب سارا جمع ہوا accrued interest ہے وہ یہ کب pay کرے گا فروری میں دیکھو ہم لوگ interest کو rent of money بھی کہتے ہیں جیسے آپ کسی کا گھر use کرتے ہو اور اس کے اوپر rent pay کرتے ہو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کا پیسہ use کرتے ہو تو اس کے اوپر بھی rent pay کرتے ہو اس پیسے کے اوپر یعنی میں آپ سے ایک لاکھ رپیہ ادھار لے لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں 10% pay کروں گا اس مطلب یہ ہے کہ میں اس کے اوپر وہ rent pay کر رہا جیسے اب دیکھو کوئی آپ کہتا جی کہ آپ مجھے 6 مہینے کے بعد pay کر دینا ٹھیک ہے 6 مہینے کے بعد pay کر دیں گے لیکن ہر مہینے جب میں اس کے گھر میں رہتا رہوں گا تو میرا expense تو بنتا جائے گا اسی pay نہیں ہوگا لیکن ہر مہینے ایک entry کریں گے ہر مہینے کا expense record کر لیں لیکن کیونکہ pay نہیں ہو رہا pay تو 6 مہینے کے بعد ہو نا ہے تو ہم کیا کریں گے interest pay credit entry تو سمجھ آگی میں آپ کو amount بھی سمجھ جاتا ہوں look at the entry interest expense debit debit اور interest payable credit اب بعد یہ آئی کہ یہ value کہاں سے آئی دیکھیں total جو note payable total رقم تھی جو بارو کی تھی 12000 dollars rate کیا تھا 8% تو ہم نے simply کیا کرنا 12000 کو multiply کرنا ہے 8% سے اور کتنے مہینے کی ہم adjusting entry کر رہے ہیں ہم تو monthly basis پہ کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے 1 by 12 سے یعنی سال میں 12 ماں ہوتے ہیں ہم ایک ماں کی entry ہم ایک ماں کی رقم نکال نکال چاہ رہے ہیں ہم کیا کریں گے اس کو 1 by 12 کر دیں گے تو اس طرح سے 12000 multi percent over 1 by 12 کریں گے تو unrecorded salaries کتنے کی 27 سو یہ تو بہت آسان ہے کیا ہوگا salaries payable credit very simple اور amount بتا دی ہے 2700 salaries payable credit اور amount آگے اب جو ہمارے پاس 9th والی entry ہے یہ ہر question میں ہوگی اور you have to be very careful کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کر نا یہ ہمیشہ اس کے entry کیا ہوگی income tax expense debit or income tax payable credit یہ crude expense ہوتا ہے but the most important thing is that you have to actually learn in this transaction that how to find out the value کہ کتنی amount سے ہم نا record کرنا ہے estimated on income tax کتنا ہے 15000 estimated income tax کتنا ہے 15000 اور میں نے بتایا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ریکن ائز کتنا ہے اگر ریکنائز آپ کو اس question میں جیسا کہ یہاں پہ نہیں دیا ہوا کہ actually estimated تو پندرہ ہزار ہے لیکن ابھی تک کتنا record ہو چکا ہے وہ ہم تکریبا آخری entry ہو گی یہ دیکھیں income tax expense it is 12000 income tax expense is 12000 actually record ہو چکا ہے but the total estimated is 15000 so what is the difference between 15000 and 12000 it is 3000 to یہ entry کتنے سے ہو کی 3000 سے income tax expense debit ہو گا 3000 سے اور income tax payable credit ہو گا 3000 میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ساری entries الگ الگ کی ہیں لیکن actually جو ہے یہ آپ کا this is how your whole question will appear رہت ہے آپ نے اس طرح سے یہ ساری general entries جو ہیں یہ آپ نے اکٹھی کرنی ہے ٹھیک ہے وہ ہی سارا اکٹھا یہ ہمارا آج کا پہلا question ہو گیا